کہ جس طرح چلتے تھے تیرے قدموں میں ستارے کہ جس طرح تیرے بازووں پہ شام تھی ڈھلتی تیری آنکھوں میں جیسے آفاق تھے بہم تیری آواز جو سن لیں تو ساغر چلکنے لگتے تھے میں کس طرح سے بھلاوں اتاری کیا کس طرح سے بھلاوں اتاری کیا تیری ظلفوں کے سائے میں نے جنہیں رات سمجھا تھا وح وح مجھے یقین ہے ہماری آڈیونس کو یہ بہت زیادہ پسند آئے ہوگی کیونکہ فلو تھا بہت ہی خوبصورا سمپلیسٹی کے ساتھ جو آپ نے اپنے ایکسپریشنز دیا تھے ایک فلوینٹی تھی نا پویٹری میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یور پویٹری وہ سو فلوینٹ ماشاءاللہ اور اصد آپ یہ بتائیے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں آپ کی جو ایک بہت ہی متاثر کنف وہ بھی ایک اور بھی مجھے لگی کہ آپ بائی لنگوال ہیں یعنی دونوں زبانوں پر یقصہ عبور حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے کاغنیٹیو ابیلیٹیز منو لگوں سے زیادہ ہو دی ہے تو اور آپ انگلیش میں بھی پویٹری کرتے ہیں اور پروز بھی لیتے ہیں تو یہ بہت ہی کافی کابل تحسین بات ہے تو آپ ہمارے نوجوان بچوں کو بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے آپ انہیں کس طرح سے موٹیویٹ کریں گے اس بائی لنگوال ہونے پر ان کی جو بھی مدر لینگویج ہے این پلس ون آپ اس کو کر سکتے ہیں اچھا تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے لینگویج کے حوالے سے میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں اپارٹ فرم بیگ ای رائٹر میں پڑھاتا بھی ہوں اور انگریزی زبان پڑھاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اور میں سب لوگوں کو جو بھی میرے سورنٹس ہوں میں ان کو ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں لینگویج کو ہم کیا سمجھتے ہیں لینگویج بسکلی از سائنس ہر چیز کے پیچے سائنس ہوتی ہے ان کو ہمیں مختلف انداز میں سمجھنا چاہیے اسی طرح I think کہ لینگویج is a science وہ کس طرح کام کرتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں سعی جب ہم انگریزی زبان کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں ہیں کہ بھئی اس کے اندر کیا چیزیں جو ہیں کیا اس کے اسپیکٹس ہیں جو اس کو ایک خوبا پولیسٹک بیو دے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایک ون پیس تنگ بنا رہے ہیں تو we need to get into the details of things ہمیں یہ پڑھنا چاہیے کہ ہمارے جو اردگرد کی چیزیں نہیں باکتے کس طرح بس کے لئے چیزیں جو آپ کے پاس بے کسیزیں جو آپ کے پاس بھی جانے کیا بسی مترانی کرتے ہیں تو we need to understand we need to go into the depth of all of these things بیرکل رائے آپ نے تو طوپک کے پاس جس پہ مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے بہت مشکل ہو جائے گا لیکن پرگرام کے حوالے سے میں آپ کو کنٹرول کرنے کی کیونکہ میں اپلید لگوستک میں میرا MS رہا ہے تو لząди اسے مجھے Okay,envous اسے legislationию اگر کچھ سنائے ہم یوں اس جانسے ہمارے لئے اسے لئے جانسے سنجا خ甜lers قدمید کچھ سنا شکریہ Okay آپ چاہیں گی کہ میں انگریزی زبان میں کچھ لکھا و 오케이 تو پ 190 모두 پروز میں آپ لوگوں کو ش multiplikнут ہیں اسے سبسلسلی ای ایٹھنگ کہ آپ نےously جو چیہڑا خ انگریزی زبان میں T fue à m double thing ? i think there is a lot that i want to share but i dont know ws exactly to share with you Okay let's have some pros پورو 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 تو شکریہ امین اقل ک heraus ایمین ایک زیادہ کاری انگلیش پورو پورو سبیت و بہت کاشی سب کسی تلویران کسی تلویران مجھے ملتäng ہم تلویران فرمیزان اور ایک خوشگواری تھیم ہے یا کبھی کبھی ایک تھوڑی سی سلو ستل تھیم ہے but in my English prose and poetry the themes that I usually discuss are very you know strictly related to solitude, loneliness and grief and that happened especially after my father's death he died in 2020 so اس کے بعد سے جو میں نے خود note کیا میری جو English prose and poetry اس کے اندر جو themes جو رکارنٹ آرہے ہیں وہ یہ ہی ہے about grief about pain about all of these things obviously a poet writes what he observes yeah exactly a poet writes what he is i think right 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 all right so this one is again as I said that I try to romanticize even the tiniest of things یہ ایک fingernail کبھر i have tried to uh ویدی تکیو عزیتا ہے جوزیسی کبھر